میں بات کروں گی وفاقی وزر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے مجھے جوائن کیا اسلام علیکم بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کا شیخ صاحب سیاسی ڈسکشن سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گی آج میں ٹوٹر پر دیکھ رہی تھی آپ نے بھی ویکسینیشن لگوائی ہے کرونا کی میں چاہوں گی ذرا آپ لوگوں کو بتائیں اپنی صحت کے بارے میں بڑے پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس ویکسین کو لے کر خاص کر کے جب سے پرائم منسٹر عمران خان کو کرونا ہوا ہے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی ایک طرف آپ نے ویکسین لگوائی دوسری طرف آپ کو کرونا ہو گیا مولانا صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا یا کرونا فراڈ ہے یا ویکسین فراڈ ہے سب سے پہلے تو اپنی بھی صحت کے بارے میں بتائیں اور لوگوں کو ذرا بتائیں کہ اس کے کیا اثرات ہیں کتنی لگوانی ضروری ہے خدا کے واسطے یہ پروپیگنڈا مت کریں دیکھیں اس ملک میں وبا تیزی سے پھیل رہی ہے بعض جگہ پہ بارہ فیصد سے زیادہ ہو گیا ہے ان سی او سی نے آج ہمیں کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چورتالیس کے ساتھ دفعہ ایک سو اٹھاسی کے ہی اجازت دی ہے ان کو میں نے ویکسین لگا کے دوسرا انٹرویو دے رہا ہوں اور چائنہ ویکسین کے خلاف ایک غیر ملکی سازش ہے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ اس کو شورت اور اس کی کوالٹی کو عزت ملے سو یہ زبردست ویکسین ہے پرائیم منسٹر کے پر اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے کوئی پہلے اثرات تھے یہ نہیں کہ ویکسین کی وجہ سے ہو گیا اور فضل الرحمن کو تو اللہ عقل دے بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عقل دے بعض جملے سیاستدانوں کو یہ سوچ سمجھ کر بھوڑنے چاہیے کہ سیاسی مخارفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں اتنی سوچ ہی نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس بات کہنے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے انٹرنیشنلی اور ان کی بات کو تو کوئی نہیں اچھالا گیا لیکن اس کی اس بات کو فضل الرحمن کو اچھالا گیا یہ زبردست ویکسین ہے ساری قوم لگائے ساری قوم ماسک پہنے ساری قوم رشت کو آوائیڈ کرے اور دکاندار دو دن جو ہے وہ دکانے بند رکھیں ہفتے میں اور اس کے علاوہ آنے والے رمضان میں بھی احتیاط برتی جائے یہ قوم ملک کے مفاد میں ہے اور یہ اسلام بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے خاندان اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ملک اور قوم کے ساتھ ان کی حفاظت کرے اور زیادہ سے زیادہ یہ چائنیز ویکسین لگوائیں آپ جی ہاں اللہ تعالیٰ سب کس وبا سے محفوظ رکھے پرائیم منیسٹر اور ان کی اہلیہ کو بھی اللہ تعالیٰ صحت یاب کرے اب ذرا کچھ آتے ہیں شیخ صاحب سیاسی معاملات کی طرف چھبیس مارچ کا لانگ مارچ تو ہوا ملتوی لیکن اب چھبیس مارچ کو جو اپنی طاقت کا ایک مظاہرہ کرنا چاہتی ہیں مریم نواز جو چھبیس مارچ کو نیاب نے بلایا ہے وہ کہتے ہیں پی ٹی ایم کی ساری جو قیادت ہے ان کے ساتھ جائے گی کارکنان جائیں گے آپ کو پتہ ہے لاسٹ یر بھی ایک تماشا لگا تھا جب نیاب نے مریم نواز کو بلایا تھا تو اگر دوبارہ سے ایسی کوئی سیچویشن ہوتی ہے تو کیا پلانز ہیں حکومت کے کیسے آنڈل کر رہا ہے اس تماشے کو ایک بار پھر سے دیکھیں بہت چھوٹی بات ہے کہنے جا رہا ہوں بھٹو کو پتہ تھا کہ میرے خلاف کیا مسئلے اس نے نہیں قوم کو کال دی نہ یہ کوئی امام خمینی ہے نہ اچی من ہے نہ موزے تنگ ہے نہ یا کاسٹروں ہیں یہ اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے کیمرہ کوریج کے لیے اگر یہ خرابی کر رہے ہیں میں سیاسی ورکر کی حیثیت سے بطور وزیر داخلہ نہیں کہہ رہا یہ نہ ہو کہ مجھے کوٹ کیا جائے میں سمجھ رہا ہوں یہ عمران خان کی حکومت کو اور مضبوط کر رہے ہیں ان کو اکل ہی نہیں ہے کہ عدالتوں پر حملے نہیں ہوتے اور سب ان لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جو نیپ میں مطلوب نہیں ہیں مطلوب تو آپ ہیں اور آپ اپنے لیے جو مسئلے پیدا کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کے کیسز پر لوگوں کی نظر نہ ہو اور ہنگامہ آرائی پہ اور اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا جی تو قانون بھی حرکت میں لے گا پھر یہ نہیں ہو سکتا اس کا مطلب طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے اگر کوئی شروعات ہوتی ہے پہل ہوتی ہے آف کورس دیکھیں اگر پیسفل ہی جائیں تو سب کے لیے اتنام ہے اگر پیسفل نہیں جائیں اور سمجھیں کہ پتھراؤ کرنا ہے اور آہ عدالت کو مرعوب کرنا ہے یہ عدالت کو مرعوب کرنے کے برابر ہے اور اس سے نہ ان کو کوئی فیدہ ہوگا آلٹیمیٹلی اس ملک میں شعور ہے لوگوں کا وہ سمجھیں گے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں صحیح لانگ مارس تو کر نہیں سکے اتحاد تو ختم ہو گیا اتحاد ٹوٹ چکا ہے اب ڈیڑ پارٹی ہے آدھی مولانا فضل الرحمن کی اور پوری نون لیگ پوری نون لیگ کے بھی نیچے جب کوئی فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں گے کہ پوری نون لیگ سو فیصد نہیں ہوگی اس میں بھی کچھ فیصدی کی کمی ہوگی یہ سارے معاملات جو ہیں دیکھیں اب ان کا میں اس کو اتحاد نہیں کہتا یہ چلے گئے ہیں بڑی عید کے بعد چھوٹی عید بھی نہیں بڑی عید کے بعد پھر محرم ہوتے ہیں پھر سو باتیں ہوتی ہیں عمران خان ان سے گرنے والا نہیں وہ ہیوی ویٹ ہے اور یہ نکمی نکٹھو اور کرپٹ اور ڈسانرس اور سلگش اپوزیشن یہ عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم سے علاق ہونے سے اگر ہوتی ہے بقائدہ اعلان ہوتا ہے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا یا مولانا اور نون لیگ کو نقصان ہوگا دیکھیں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا جی نہ پی ڈی ایم پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں کبھی ایک دوسرے کو ووٹ دے سکتے ہیں فضل الرمان نے اپنے آپ کو ایڈیسٹ کرنا ہے وہ نون کے اندر اپنے ایڈیسمنٹ ہے کہ اگلے الیکشن پہ نون ان کو کتنی سیٹیں اور کتنا کوٹا دیتا ہے باقی پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی آب و تاب کے ساتھ لگی ہوئی ہے پنجاب میں اس کا کوئی اتنا ووٹ نہیں اس میں اچھے ہمارے دوست ہیں کائرہ صاحب ہیں اعتزاز احسن ہے اور خوسہ صاحب ہیں چانڈے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن وہ عمر کے اس حصے میں اپنی پارٹیوں کے ساتھ کمیٹڈ ہیں لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ پنجاب میں الیکشن پی ٹی آئی کا اور نون لیگ کا ہوگا اور فضل الرمان اس میں اپنا ترکہ لگانا چاہتے ہیں کہ اس کی سیاست جو ہے محدود ہو کے رہ گئی ہے جس اسمبلی میں انہوں نے صدارت کا ووٹ مانگا گھر گھر گئے جن کا بیٹا اس کا ممبر ہے اسی اسمبلی پہ وہ لانتان بھیج رہے ہیں انہا لیلہ حیوہ انہا لیلہ پیپلز پارٹی ہے تو دو میں اعتماد کی تحریک پنجاب میں بھی لانے کی بات کی سپیکر کے خلاف لیکن آپ نہیں سمجھتے جو پنجاب کا سسٹم اس وقت چل رہے بزدار کی حکومت چلی نون لیگ کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے نون لیگ سمجھتے ہیں کہ اپنے بھار سے گریں گے جو ان پر تنقید بزدار پر ہو رہی ہے مزید دھائی سال ہوتی رہے کہ جس کا فائدہ یہ پان سالوں کے بعد اٹھائیں گے نون لیگ نہیں چاہتی پنجاب میں تبدیلی شیخ صاحب دیکھیں کل کس نے دیکھی ہے بزدار بہت کام کر رہا ہے لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ ہم وہ کام پروجیکٹ نہیں کر پا رہے اب دو ڈیم بن رہے ہیں دو شہروں میں نئی بستیاں لاہور میں اور ادھر بن رہی ہیں ایمل ون بن رہے ہیں لوگوں نے ایک مہنگائی ہمارا مسئلہ ہے اس میں ہمیں کام کرنا ہے جس دن ہم نے مہنگائی مسئلہ حل کر لیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ترسیں گے یہ جو سوچے بیٹھیں گے دیکھیں الیکشن ہوتے پانچ سال بعد ہیں لیکن چار سال ہی ہوتی ہے سیاست پانچ میں سال تو آپ کو پتا جب ووٹ مانگنے جاؤ تو بندہ سیدھا ہو جاتا ہے کندہ ہونہ آئے ہو ہاں بلکل آپ کو یاد آگئی ہے سیوریچ اب آپ کو سڑکیں یاد آگئی ہیں بجلی دیکھی ہے آپ نے گیس دیکھی ہے آپ نے سو پانچمہ سال ووٹر کا ہوتا ہے چار سال ہوتے ہیں مطلب ڈیڑھ سال اور رہ گیا ہے آپ لوگوں کے پاس ڈیڑھ سال پریکٹیکلی جی ہاں جی ہاں جی ہاں آپ بلکل میں یہ کہتا ہوں تو لوگ مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں خاص طور پر میرے پی ٹی آئی کے بھائی جو ہیں دوست ہیں حق اور سچ کی بات یہ ہے کہ چار سال کی قومت ہوتی ہے پانچمہ سال ووٹر کا ہوتا ہے تو یہ تو وہی بات ہوئی نا گیندے کام میں سکور زیادہ ہے بہت بڑا چیلنج ہے میچ جیتنے کے لیے شیخ صاحب بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا چیلنج ہے مہنگائی ایک چیلنج ہے اس کو حل کرنا ہے تو پرانی ٹیم کے ساتھ ہی چلیں گے یا جو خبریں کچھ ہاری ہیں کہ وفاقی کابینہ میں کچھ وزراء کی عدلی بدلی اور وہ کچھ وزارتیں بدلنے کا جو معاملہ چل رہا ہے کچھ ہو رہا ہے چینجنگز ہو رہی ہیں میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کوئی ینگ لوگوں کو پارٹی موقع دیں گے عمران خان صاحب جو میرا خیال ہے یہ ایز اے میں انٹیریل منسٹر نہیں کہہ رہا ہے ایز اے سیاسی ورکر کہہ رہا ہوں اور باقی کوئی بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہونے جا رہا ہے تو ڈیڑھ سالوں میں ٹارگیٹ اچیف کر سکتے ہیں آپ لوگ کرنے چاہیے میرا مطلب ہے خود عمران خان نے کیابنٹ میں کہا ہے عمران خان نے کور کمیٹی میں کہا ہے عمران خان نے آہ اللہ آپ کا بھلا کرے ترجمانوں کی میٹنگ میں کہا ہے عمران خان صاحب نے آہ پولیٹیکل پارٹی میں کہا کہ بھائی اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے اور ہمیں عمد کرنی ہے اور محنت کرنی ہے اور ہم نے ڈیلیور کرنا ہے ان چاروں میٹنگوں کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں لیڈر تو یہی کہہ سکتا ہے نا کہ بھیک کرو کچھ آگے بڑھو اور ڈیلیور کرو اور اگر ہم ڈیلیور نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم نہ لائے کہ ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے ڈیٹھ سال کا بھی میں ایک سال ہی لگاتا ہوں میں کیونکہ رمضان آ رہا ہے پھر کب محرم آ جاتا ہے پھر قربانی یہ چھٹیاں لگا لیں سیاسی بھی اور ڈیلیوری کی بھی سو ہمارے پاس ایک ڈیٹھ سال جو ہے ہم نے جھٹ کے لگانا ہے اور عمران خان کو اور لوگوں کو عمران خان کی خواہش کے مطابق لوگوں کو مسائل سے نکالنا ہے اور کسی میٹنگ میں یہ بھی انسٹرکشنز ملی ہیں کہ پی ڈی ایم پر جس طریقے سے تابر توڑ حملے ہوتے تھے ذرا ہاتھوں کہتے ہیں نا ہولا رکھنا ہاتھ ہولا رکھیں آپ دیکھیں جب سے اتحاد کی میں تقسیم کی خبریں آئیں دیکھیں عمران خان صاحب نے خود مالاکنڈ میں انہوں نے یونیورسٹی میں نواز شریف اور آصف زرداری دونوں کو رگڑا دیا ہے سو یہ کہنا کہ پی ڈی ایم کا نام ہی نہیں دیا جا رہا یہ مناسب نہیں ہے جو کچھ مریم نواز نے کل کہا کہ بھئی جو نواز شریف کا نام لے گا اس کی زبان کھینچ لیں گے وہ نواز شریف کوئی ایمان خمیلی ہے وہ اشارہ کئی اور تھا آپ کو بھی پتا ہے وہ اشارہ تھا جس کو بھی تھا جی جو فوج کے خلاف جو ان سی او سی میں لگی ہوئی ہے ٹڈی دل پہ لگی ہوئی ہے سلاب پہ لگی ہوئی ہے زلزلے پہ لگی ہوئی ہے جو اس پاکستان کی ریکنسٹرکشن پہ لگی ہوئی ہے جو ریلوے میں کام کر رہی ہے ہر محکمے میں وہ اپنی پاکستان کو خدمت دے رہی ہیں یعنی ان کے بزرگ جو ہیں وہ ان کے خلاف بات کی تو زبان کھینچ لیں گے اور اگر کوئی فوج کے خلاف بات کرے تو اس کی زبان بدی سے کھشنی چاہیے وہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی تو انبا نا را کے لیے کام کرنا ہے